یو جی سی نیٹ دوہزار اکیس کا اردو کا جو کشن پیپر ہے وہ آپ کے سامنے ہے اس سے پہلے میں نے پچاس سوال اور ان کے جواب آپ کے سامنے رکھ دیئے تھے باقی بچے ہوئے پچاس سوالوں کے جواب بھی آپ کے سامنے ہیں تو پہلا جو سوال ہے یعنی کیاونوہ سوال کہ جانے کا نہیں شور سخن کا میرے ہرگس اس کا جو اگلا مصرہ ہوگا وہ ہے تیسرا مصرہ یعنی اس میں تیسرا آپشن ہے تاہشر جہاں میں میرا دیوان رہے گا اگلا سوال ہے کہ تصانیف کے نام جو جوڑنے ہیں تو امانت لکنوی کا اندسوا محمد حسن کا زہاگ امتیاز علی تاج کا انار کلی اور آغا حشر کشمیری کا ڈراما ہے یہودی کی لڑکی تو یہ اس کی صحیح تصانیف جڑی آئے گی اس میں دو زمرے صحیح ہیں بتانا ہے وہ دو زمرے کون سے ہیں تو اے اور سی اس کا صحیح ہے اے اور سی ابن بطوتہ کے تعاقب میں والا اور سفر نامہ روم و مصر و شام والا اے اور سی صحیح ہے اگلا سوال ہے کہ زیل میں مصنفین کے لحاظ سے دو زمرے نشاندہی کیجئے تو اس میں اے اور اے بی اور ڈی صحیح ہے اے بی اور ڈی صحیح ہے اس میں تجزیہ یہ اگیان چنجین کی کتاب ہے آپ جانتے ہیں مشہور یہ اس میں یعنی ریڈیو فیچر کے بارے میں دو صحیح زمروں کی نشاندہی کیجئے تو اس میں اے اور ڈی پہلا والا اور ڈی یہ دونوں صحیح ہے اے اور ڈی اس میں صحیح ہے اگلا سوال ہے جس میں دعوی اور دلیل ہے کہ علی گرد تحریک مسالحانہ طریق ہے دعوی بالکل صحیح ہے اور دلیل ہے کہ اس میں انگیزوں کے ساتھ صلاح کے ساتھ رہنے کا کہا گیا تو یہ بھی صحیح ہے اس کے دعوی اور دلیل دونوں صحیح ہے اگلا سوال ہے کہ آریائی زبان کا عہد وستہ کس زمانے کو کہا جاتا ہے تو یہ پانچ سو قبل مسیح سے چھ سو اسوی تک یہ اس کا جواب ہے وہ بالکل صحیح جواب ہے لوگ اس پہ چیلنج کرنے کے لئے کہہ رہے ہیں آپ کا خراب جائے گا اس کو چیلنج نہ کریں ماورہ کی اشارت ایکارڈنگ ٹو آفیشل اینسر کی انیس سو ایک سٹھ ہے اس پر چیلنج بن سکتا ہے اگر سوالیں کہ آئے تو نغمات یہ جوش ملی آبادی کی تصنیف ہے ایک گرجہ ایک خندق یہ اسمت چختائی کی کافثانوی مجموعہ ہے اس میں بھی دو زمریں صحیح ہیں تو اس میں A اور D مفلسی نظم یہ مخمص کی حیرت میں ہے آپ جانتے ہیں اس میں C اور D صحیح ہے اس میں بھی دو زمریں صحیح ہیں تو اس میں B اور C صحیح ہے محمد حسین آزاد بی اور سی صحیح ہے عمراء جان کا پہلا مجرہ کس کے ہاں ہوا تھا تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن فور نواب شجاعت علی خان کے ہاں عمراء جان کا پہلا مجرہ ہوا تھا اگلا سوال ہے کہ رانی ستونتی اور دیدبانوں کس مسنوی کا کردار ہیں تو یہ دونوں کردار مسنوی پھول بند کا ہے اگلا سوال ہے کہ زیل میں سے دو زمرے صحیح ہیں تو اس میں پہلا اور تیسرا جمیل مزاری اور مزار زبین ان کے سامنے جو ہے ان کے ہی جو ہے کی مرسی ہے بلکل صحیح ہے اگلا سوال ہے کہ اس میں سے بھی زمرے صحیح ہیں بتانے ہیں تو اس میں جو ہے آپشن اس کا فور صحیح ہے اے اور سی اس کا صحیح ہے اے اور سی اس میں جو ہے نسائی ترطیب کی نشان نہیں دینی ہے اور اس میں جو ہے تیسرا صحیح ہے توبت النصو فسان آزاد ملک العزیز ورجنا اور عمراء الجان ہلکہ یار باب زوگ کا پہلا جو جلسہ ہے نصیر احمد جامعی کے گھر مناقض ہوا اس میں تصانیف ملانا ہے اور اس میں آپشن فور صحیح ہے ڈی کا ٹو ہے عبدالقاہر جلجانی کی اسرال البلاغہ ایک اثری قدامہ ابن جعفر کی کتاب الخراج بی کا ون ابن رشیق کی کتاب الحمدہ اور سی کا فور عروضی سمرگندی کی چہار مقالہ اس میں دعویٰ اور دلیل ہے دعویٰ ہے کہ قصیدہ ایک آلہ سنف سخن ہے بلکل صحیح دعویٰ ہے اسے سن کر بادشاہ شاعر کو انام و اکرام سے نوازتہ تھا یہ اس کی دلیل ہے دلیل اس کی غلط ہے دعویٰ صحیح دلیل غلط ہے کس کا مطفن دلیلی میں نہیں ہے تو مرتقی میر کا مطفن دلیلی میں نہیں ہے ان کا لقنعو ہے یہ جو اقتباس ہے یہ کربل کتھا سے سر سید نے لندن کا سفر جو ہے بنارس سے شروع کیا تھا اس کا آغاز ہندوستان کے شہر بنارس سے کیا تھا یہ شیر جو ہے یہ انارکلی سے یہ غزل اردو کی یہ شیر جو استعمال کیا گیا انارکلی میں جاپان چلو جاپان چلو یہ ابن انشاء کا سفر نامہ نہیں ہے مشتبہ حسین کا ہے اس میں کالم کے بارے میں کون سے دو زمرے صحیح ہیں نشان دہی کیجئے تو اس میں بی اور سی صحیح ہے بی اور سی کالم میں ایک معاملی سی بات کو غیر معاملی طریقے سے پیش کرنے کو کالم نگار کا ہنر تسلیم کیا جاتا ہے اور سی اس میں بی اور سی صحیح ہے اس میں جو ہے اپشن فور آپ کا صحیح ہے اے بی اور سی اے بی اور سی صحیح ہے ڈی جو ہے یہ نہیں ہے چارپائی تماشاگر و کسان جو ہے یہ نہیں ہے اپشن فورس کا صحیح ہے یہ والا جو ہے آپ چیلنج کر سکتے ہیں کیونکہ اپشن آپ دیکھ رہے ہیں یہ ملتا جلتا ہے اس والے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اس والے کو آپ اگر چیلنج کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں یہ اس میں پہلا سعودہ ذوق قوم حسن کا قربی دبیر انیس خلیق اے بی صحیح ہے اے اور بی صحیح ہے کیونکہ باقی میں آپ دیکھیں تو باقی مرسیہ نگار یا سعودہ نگار کو مکس کر دیا گیا ہے یہ شیر جو ہے قصیدہ کے جز تشبیب سے محوظ ہے تشبیب سے محوظ ہے اس میں جو شیر ہے یہ شیر سی اور ڈی اس کا صحیح ہے غم رہا جب تک کی دم میں دم رہا دم کے جانے کا نہایت غم رہا اور اس کا ڈی والا جو شیر ہے یہ دونوں شیر صحیح ہے کہ اس میں مجنو کا ولے ماتم رہا یہ سی اور ڈی شیح ہے جمیلہ کی کس شہزادی کی ماں ہے تو جمیلہ یہ بقاولی کی ماں رہتی ہے اس میں زل میں سے دو زمرے شاعر ان کے نظم کے لحاظ سے صحیح ہیں تو اس میں اے اور سی صحیح ہے اکبر الہبادی کا اور میراجی کا یہ جو ہے ان کے جو نظم کے لحاظ سے یہ صحیح زمرے دیئے ہوئے ہیں اگلا سوال ہے اس میں بھی دو زمرے صحیح ہیں تو اس میں تشبیب گریز اور حسن طلب رخصت آمد بین یہ دو زمرے جو ہیں اس میں صحیح ہیں اس میں اے اور بی صحیح ہے دو زمرے جو ہیں سنف کے لحاظ سے آبِ حیات گلشنِ بخار نکاتِ شورہ نکاتِ شورہ خمخانہِ جاوید طبقاتِ شورہ یہ دو زمرے اے اور بی صحیح ہیں مجیب الرحمن یہ سوہیل عظیم آبادی کا اصل نام ہے اور یہ پورا ایک اشعار ہے اس میں بتانا تھا کہ سور کو کس معنی میں استعمال کیا گیا ہے تو یہاں سور جو ہے سولج کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اسی طرح سے وہی جو پورے اشعار تھے ان کو پڑھنا تھا کہ وہ بتانا تھا کہ قطبہ مشتری کے اس اختباس میں فام کی معنوں میں استعمال ہوا ہے تو فام یہاں فہم کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اور اس میں کس کی شرہ کی گئی ہے تو شیر کی شرہ کی گئی ہے تیسرا آپشن شیر کی شرہ کی گئی ہے اور اس اختباس میں وجہی نے نار کو کس معنی میں استعمال کیا ہے تو نار کو ناری عورت کے معنی میں استعمال کیا ہے اور دھات دھات کن معنوں میں استعمال ہوا ہے تو دھات دھات ترہ ترہ کا ترہ ترہ کا کے معنوں میں استعمال ہوا ہے اس اقتباس کو پڑھ کر اس کا جواب دینا تھا کہ نقاط کا کام مصنف کے کاملے میں کیوں زیادہ مشکل ہے تو اس کا صحیح جواب ہے کہ راویوں اور تنقیدوں کے اس امبار کے پیش نظر جو مصنف کے گرد جمع ہو جاتا ہے تو اس کا یہ آپشن ٹو صحیح جواب ہوگا یہ پورا اقتباس پڑھنا ہے اس اقتباس کو پڑھ کر اس کا جواب دینا ہے اسی طرح سے وہی اقتباس ہے اس کو پڑھنا تھا کہ اس اقتباس کے روشنی میں بتائیے کہ کونسی قیفیت ہے جو مصنف کے لیے جہاں اصل لذت کے باوجود روح کلیر دیکھنی رہا ہے اس کا صحیح جواب تخلیق کا کرب ہے تخلیق کا کرب اس کا جو ہے صحیح جواب ہے آپشن ٹو تو یہ پورے اقتباس کو پڑھ کر اس کا جواب دینا تھا اس اقتباس کو وہی اقتباس اس کو پڑھ کر بھی اس کو جواب دینا تھا اور اس نے بتانا تھا کہ اچھے نقاط کے کیا نظرانداز نہیں کر سکتا تو اس کا بھی جو ہے آپشن ٹھری صحیح ہے راوی اور تنقیدوں کا رائے یہ بھی اس کا آپشن ٹھری صحیح ہے اسی اقتباس کو پڑھ کر اس کا جواب دینا تھا تو اس کا صحیح جواب پہلا ہی ہے اور اہد میں ادب کے متعلق جو رائے پیش کی گئیں ان کا سمجھنا بھی ضروری ہے اور یہ اقتباس وہی اقتباس ہے اس کا بھی صحیح جواب جو ہے آپشن ٹھری ہے ذمہ داری بڑھ جاتی اس بات سے روشنی بتائیے کہ کسی تخلیقی فن پارے کے بارے میں مختلف لوگوں کے راویوں اور تنقیدوں کی وجہ سے نقاط کے سامنے کیا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ ذمہ داری بڑھ جاتی ہے تو یہ پچاس سوال جو بچے ہوئے تھے وہ بھی میں نے آپ کے سامنے رنگ دیئے ہیں کٹ آف کافی ہائی جائے گی لگ رہا ہے